بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام کافی وقت اسے کمنٹ بوکس نہیں بن پایا ہے تھوڑی میری طبیعت ناساز تھی اب طبیعت نے تھوڑا ساتھ دیا ہے تو آج انشاءاللہ کمنٹ بوکس ہم بنائیں گے آپ کی بہت ساری کمنٹس آئی ہوئی ہے ساری کمنٹس کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا لیکن کچھ کمنٹس کا جواب انشاءاللہ میں اس اپیسوڈ کے اندر دوں گا باقی جن لوگوں کے رہ جائیں گے وہ اسی کمنٹ بوکس کے کمنٹس کے اندر اپنے سوال بھیج دیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کے سوال کے جواب دیلیے جائیں گے سب سے پہلے ایک صاحبہ ہے حرم نور ان کا سوال ہے السلام علیکم عریقہ نیم کی ڈیٹیلز بتا دیجئے بیٹی کا نام عریقہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں علیکم السلام جی عریقہ رکھ سکتے ہیں عریقہ دراصل اس کے معنی آتے ہیں چوکی صوفہ اور اسی طریقے سے تخت جو تخت ہوتا ہے اس کو بھی عریقہ کہتے ہیں اس کی جمعہ آرائی کہتی ہے قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں عریقہ فاطمہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ورلڈ ٹور اس آئیڈی سے سوال ہے آیت فاطمہ اور قرآن فاطمہ کے میننگ ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں آیت فاطمہ آیت کے معنی تو آتے ہیں نشانی کے تو آیت نام رکھ سکتے ہیں آیت فاطمہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن فاطمہ قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے قرآن نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے چونکہ قرآن کے معنی پڑھنا تو یہ نام رکھنے کے لئے جیزا مناسب نہیں ہے قرآن فاطمہ باقی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسامہ ان کا سوال ہے السلام علیکум معود نیم پر ویڈیو بنائیں پلیز معود کہتے ہیں آنے والا مقرر اور اسی طریقے سے معود لوٹا گیا جو آنے والا ہو مقرر کیا گیا ہو تو اس کو معود کہتے ہیں نام رکھنا چاہے تو رکھتے ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زمل اجوہ ان کا سوال ہے مولانا صاحب ذروہ نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتا دے ذروہ ذروہ اس کے معنی آتے ہیں مال کے ذروہ ذروہ کے معنی آتے ہیں اور ذروہ ذروہ کے زیر کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے بلندی کے ذروہ بھی رکھ سکتے ہیں ذروہ کے معنی آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے ایک سوال ریفہ نیام کا میننگ بتائیں پلیز ریفہ آپ نے آخر میں حمزہ لکھا ہے ریفہ ایک کے ساتھ میں تو حمزہ جو آخر میں آئیں گے ریفہ اس کے معنی آئیں گے اتحاد اور اتفاق تو یگا نگت یعنی اتحاد اور اتفاق ایک ہونا تو ریفہ نام صحیح ہے ایک ہوتا ہے ریفہ آخر میں ہا آتا ہے چھوٹا ہا تو ریفہ کے معنی آتے ہیں خوشحالی کے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں ہم یہ آپ نے پوچھا ہے ریفہ آخر میں حمزہ کے ساتھ اس کے معنی اتحاد اور اتفاق کیا آئیں گے رکھ سکتے ہیں ایک سابقہ سوال ہے پہلے ایک نام پوچھا تھا غنی اس کے آپ نے اس کے معنی بتا دیئے شکریہ ایک نام کے بارے میں بھی بتا دیجئے القہار نام کیسا ہے اور معنی کیا ہے دیکھئے القہار القہار جو نام ہے یہ اللہ کا نام ہے القہار کے معنی آتے ہیں زبردست غلب والا القہار اللہ کا نام ہے یہ نام نہیں رکھیں گے اس کے ساتھ ہم عبد لگائیں گے عبد القہار تو اس طرح ایک سے ہم نام رکھ لیں گے سمرین اسلام مفتی صاحب میں آپ کی ہر اپیسوڈ دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت معلوماتی ہوتی ہے پلیز مجھے ان نام کی میننگ بتا دے اور یہ نام رکھنے چاہیے یا نہیں تمس نتالیہ اینان منزہ والیکم السلام ایک پیرا نام آپ نے پوچھا ہے تمس تمس جو لفظیں اس کے معنی آتے ہیں ظلمت تاریکی اندھیرہ اور کنایہ سے ہوتا ہے رنج و غم یہ بلکل مناسب نہیں ہے اس کے معنی بلکل اچھے نہیں ہے یہ نام بلکل نہیں رکھا جائے گا نتالیہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجودے ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے دوسری زبان کا لفظ ہو تو ہم کو علم نہیں ہے باقی دوسرا پوچھا ہے اپنے اینان اینان اس کے معنی آتے ہیں دو چشمے فیہما اینانی تجریان یعنی اس میں دو چشمے جاری ہوں گے بے رہے ہوں گے جنت کے اندر اینان کے معنی آتے ہیں دو چشمے یہ رکھ سکتے ہیں آپ نے پوچھا ہے منزہ منزہ نہیں ہے اس کا صحیح تلفز ہے منزہ یہ آپ نے منزہ پڑھ لیا اس کو لیکن تلفز چونکہ اس پہ زیر و زبر نہیں لے گئے ہوتے ہیں تو یہ اصل لفظ ہوئی اس کا تلفز ہوتا ہے منزہ منزہ کے معنی آتے ہیں عیوب سے پاک صاف تو منزہ نام رکھ سکتے ہیں باقی منزہ یہ لفظ نہیں ہوتا ہے اصل ہے منزہ عائشہ فردوس ان کا سوال ہے السلام علیکم شاہستہ کا مطلب بولی ہے پلیز پلیز علیکم السلام شاہستہ کے معنی آتے ہیں محذب سلیق مند یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں افان قاضی ان کا سوال ہے فمرا نام کے معنی بتاؤ فمرا یہ نام ہم نے کافی تلاش ہے ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اور احسان سنہ ان کا سوال ہے مفتی صاحب نوال نیم کیسا ہے پلیز ریپلے نوال نوال کے معنی آتے ہیں گفٹ توفہ حدیعہ یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ممتاز نام کے معنی ہمیں بتائیے پلیز ممتاز کے معنی آتے ہیں آلہ الگ اور اسی طریقے سے بالکل مختلف اس کے ممتاز کے معنی آتے ہیں بلند تر کے بھی آتے ہیں اس کے معنی تو یہ ممتاز نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مکرمہ نیم کے میننگ بتا دیں پلیز آپ ریپلے نہیں کرتے ہیں ریپلے میں کرتا ہوں وہ آپ شاید دیکھتے نہیں ہیں مکرمہ مکرمہ کے معنی آتے ہیں شریف معزز یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ہینا کا اثر ان کا سوال ہے ہشام نیم کے میننگ بتائیں ہشام ہشام ایک تو صحابی کا نام ہے باقی ہشام کے معنی آتے ہیں فیاض سخی یہ اچھا نامیں بلکل لکھ سکتے ہیں نجم الحق ان کا سوال ہے ریفایت نیم کے معنی کیا ہے کیسے ہیں ریفایت یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے ریفایت اس کے بڑا ہے کوئی آپ اچھی معنی بڑا نام رکھ لیں رفعات رکھ سکتے ہیں اس کے بجائے ریفایت کے بجائے ریفایت ہوتا ہے ایک لفظ ایک رفعات بھی ہوتا ہے ریفایت کے معنی بلندی کیا آتے ہیں سائیمہ رحمان ان کا سوال ہے عرش شان نیم کے میننگ کی ویڈیو ڈالو یہ آپ نے لکھا ہے عرش شان یعنی بہت سے لوگ رکھتے ہیں عرش شان عرش شان کے معنی تو اچھے نہیں ہے تو عرش شان الگ الگ رکھیں گے تو عرش کے معنی تو عرش کیا آتے ہیں تخت کیا آتے ہیں اور شان شان کے معنی شان تو عرش شان کے معنی آیں گے شان کی عرش یا عرش کی شان اس طریقے سے بھی ہو رائے گا رکھ تو سکتے ہیں لیکن اس طرح سے نام کو بنا کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے نام کوئی اچھا رکھتے آپ بالکل اچھے مانوائے نام رکھیں جو نام ہوتے ہیں یہ تو اس طرح سے عرش کو الگ بنا لیا شان کو الگ ملسکندہ ملا لیا تو اس طرح سے بنا کر کے نام نہیں رکھنے چاہیے ایک ایسا آپ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ منال نام کے معنی عطیعہ تحفہ اور حصول کے بتاتے ہیں جبکہ میں نے فیروز اللغات میں اس کے معنی مال و دولت جاگیر کے دیکھیں ہیں پلیز اس پہ کچھ تبصرہ کیجئے یعیشہ معیشہ یسما خشاب جنینہ منتزہ ان نام کے معنی پلیز ضرور بتا دیجئے بیٹی کا نام چینز کرنا ہے جزاک اللہ منال کے معنی جو آپ نے لکھے ہیں فیروز اللغات کے اندر یہ بھی دے رکھے ہیں دولت کے مال و دولت کے جاگیر کے یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے جو میں نے بتلایا ہے جس کو حاصل کیا جائے اس کو بھی منال کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے معنی جو آپ نے لکھے ہیں بلکل صحیح ہے یعیشہ یعیشہ دراصل آشہ یعیش اس کے معنی آئیں گے زندگی گزارنا عیش کے اندر دہنا تو یعیشہ کے معنی آئیں گے وہ عیش کی زندگی گزارتی ہے رکھ سکتے ہیں کوئی محصول نہیں اپنے پوچھا ہے معیشہ معیشہ کے معنی آئیں گے دریائے معاش صحیح ہے یہ رکھ سکتے ہیں یوسما نام یہ تو ان کو نہیں مل پا ہے باقی خوشاب خوشاب صحیح ہے خوشاب کے معنی آتے ہیں چمک والا ترو تازہ سرسبز و شاداب تو خوشاب بھی اچھا نام ہے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے جنینہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی آتے ہیں باغیچے کے باغ کے یہ بہت اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں منتیجہ منتیجہ لکھا جیم سے ہوتا ہے منتیجہ منتیجہ کے معنی آئیں گے جسے نتیجہ نکالا جائے نتیجہ نکالنے والا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور علصہ فاتح بین کا سوال اسلام علیکم زاویار حیدر کیسا نام ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ کہ زاویار زاویار اس کے معنی بہت سے لوگ نے بہادر کے بھی دے رکھے ہیں تو زاویار حیدر نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حیکر اس آئیٹی سے سوال اسلام علیکم مفتی صاحب انظر ارکم شاہ نواز نام کے معنی کیا ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ انظر انظر اس کے معنی آئیں گے بہت زیادہ نگاہ رکھنے والا خوب دھیان رکھنے والا اور انظر یہ بہت سے بزرگوں کا نام گزرائے ہمارے یہ بلکل نہ رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ارکم یہ ایک چھوڑے قاف سے لکھا ہے اپنے ارکم ہوتا ہے بڑے قاف سے ارکم یہ اس نام کے صحابی گزرے ہیں اور ارکم کے معنی تو دراصل آتے ہیں چتکبر ساپ کو کہتے ہیں ارکم لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نزب سے رکھ سکتے ہیں شاہ نواز شاہ نواز کے معنی آئیں گے بہت نوازنے والا بادشاہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور رشبہ ان کا ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ذرا شیبہ این فائقہ احسن نیم کے میننگ بتا دیجئے پلی جلدی بتا دیجئے علیکم السلام شیبہ شیبہ کے معنی تو آتے ہیں بڑھا پے کے اور ایک معنی اس کے علامت کے بھی آتے ہیں تو شیبہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں اور زارہ زارہ اس کے دراصل اس کا تلفز زائرہ زارت کرنے والے اسی کا مخفف بنا دیا زارہ تو رکھ سکتے ہیں یہ بھی فائقہ کے معنی آتے ہیں آلہ امدہ اور احسن کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت یہ نام رکھ سکتے ہیں عبد الماجد ان کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا انائیرہ نام رکھنا کیسہ ہے زا کی جگہ را مولانا انائیرہ نام یہ را کے ساتھ میں ہم کو کہیں نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے زفیر احمد ان کا سوار ہے السلام علیکم مولانا زمیرہ فاطمہ کے معنی پوچھے ہیں میں نے مولانا پلیز بتانے علیکم السلام زمیرہ زمیرہ نام کی صحابیہ گزری ہے زوہ کے ساتھ میں تو زمیرہ یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے بلکل لگ سکتے ہیں شاروخ شیخن کا سوال ہے مہجبی کے معنی بتائیے پلیز مہجبی کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیشانی والی جس کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت چہرے والی یہ بلکل لگ سکتے ہیں اچھا نام ہے دیا شائن کا سوال ہے کیا روشبہ نام عربی لغات سے ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا میننگ بتا دیں اور یہ بھی بتائیں یہ نام لڑکی کا رہ سکتے ہیں براہ مہرمانی جواب دیجئے گا میں نے اور ویڈیو میں کافی ناموں کے معنی پوچھے آپ کا جواب ٹھیک ہوتا ہے روشبہ روشبہ اس کے معنی آتے ہیں خشک ناریل جو ناریل ہوتا ہے جس کو معنی آگ گولہ بھی کہتے ہیں تو ناریل جو خشک ہو جاتا ہے خشک ناریل اس کو روشبہ کہتے ہیں یہ نام رکھنا چاہے رکھتو سکتے لیکن کوئی معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے معنی آئے نام رکھیں اور ایک صاحبہ کی سوال ہے شاریکہ فاطمہ نام کیسا ہے شاریکہ چھوٹے کاف کے ساتھ اگر آپ پر رکھتے ہیں تو شاریکہ کے معنی آئیں گے شریک ہونے والی شریکت کرنے والی شاریکہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اس کو ہم رکھیں گے شاریکہ بڑے قاف سے رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ شاریکہ اس کے معنی آئیں گے روشن چمکدار وہ زیادہ بہتر ہے مختار سرور ان کا سوال ہے لڑکی کا نام شہیرہ رکھ سکتے ہیں کیا جی بلکل رکھ سکتے ہیں شہیرہ شہیرہ کے معنی آتے ہیں مشہور تو یہ مشہور اور بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ معروف اس کو شہیرہ کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے محمد ربان ان کا سوال ہے سادان کے کیا معنی ہے حضرت جی سادان کے معنی آتے ہیں نیک ایک معنی ہے اس کے نیک کے بھی آتے ہیں تو سادان اچھا نام مروش لفظ ہوتا ہے مروش مروش اور مروشہ مروشن کی جماعت ہیں مروش کے معنی آئیں گے بارش کے پانی کا بھیجانا تو تند و تیز گفتگو سے زخمی کر دینا تو مروش نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے اس کے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے امیم نیم میننگ پلیز امیم امیم کی معنی آئیں گے غلام متوازے بندہ امیم نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم ازمیہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے پلیز مفتی صاحب موالیکم السلام ازمیہ دیکھیں ازمیہ آئین کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو زیادہ سے ازمن تو ازمن سے یہ بنے گا ازمیہ اس کے معنی آئیں گے ارادہ کرنے والی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے افضا احمد ان کا سوال ہے پلیز بتائیے گا رائمہ ریحام رامین یہ تینوں نام گرلز کے رکھ سکتے ہیں ان کے معنی کیا ہے پلیز ریپلے فاسٹ پیرا نام آپ نے اپنا پچھا رائمہ رائمہ کے معنی آتے ہیں قصدو ارادہ کرنے والی رائمہ نام رکھ سکتے ہیں ریحام ریحام کے معنی آئیں گے لگتار بارش تھوڑی تھوڑی مسلسل بارش اس کو ریحام کہتے ہیں یہ بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی معنی زیادہ اچھا نہیں بنتے باک رکھ سکتے ہیں رامین رامین کے معنی آئیں گے تیر اندازی کرنے والے اس طریقے سے ارادہ کرنے والے یہ رامین نام یہ لڑکوں کا ہے عام طور پر ممشافی کے پردادہ کا نام گزرا ہے تو یہ رامین لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے باقی رائمہ اور ریحام یہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے فیضان خان ان کا سوال ہے ہدایہ نام کا مطلب بتائیں پلیز ہدایہ کے معنی آئیں گے رہنمائی رہبری یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گلناز خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم افضان نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام افضان نام ہم کو نہیں مل پائے یہ محمد معلوم ہوتا ہے شیخ عبد الحقین کا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب شیخ محمد حزیفہ نام لگ سکتے ہیں کیا اور نام کا مطلب بھی بولی ہے مفتی صاحب علیکم السلام جی بلکل لگ سکتے ہیں حزیفہ حزیفہ کے معنی تو اگر دیکھتے ہیں تو معنی تو اس کے آئیں گے ایک ٹکڑا ٹکڑے کے اس کے معنی آئیں گے یا اسے طریقے سے کچھ چیز کا کٹا ہوا حصہ لیکن چونکہ حزیفہ صاحبی کا نام گزرا ہے اور صاحبی کے نسبت سے نام بڑا مبارک ہے تو ان کو معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے ان کی نام کے نسبت کافی ہوتی ہے ایک آئیڈی کا سوال ہے صبحی نام کے کیا معنی ہے دیکھیں صبحی اگر سوات سے پڑھتے ہیں صبحی تو صبحی کے معنی آئیں گے صبح کا صبح کا تڑکہ صبح صویر ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مظہر قریش ان کا سوال ہے اسلام علیکم افنان نام کے معنی بتائیے وعلیکم السلام افنان یہ فن کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں شاخ ہیں جو شاخ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور کاری گری کو بھی کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں زفیر احمد ان کا سوال ہے اسلام علیکم یہ میں نے بسلا دیا دوبارہ آگیا شبانہ حسین کا سوال ہے شمیلہ نیم کا مطلب کیا ہے کیا ہے یہ صحابیہ کا نام ہے جی شمیلہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور شمیلہ کے معنی آئیں گے اچھی عادت والی اچھی خسرت والی یہ بلکل لگ سکتے ہیں اچھا نام ہیں ایک صبح کا سوال ہے سودیس نام کا مطلب کیا ہے سودیس کے معنی آئیں گے کیچیز کا چھٹا حصہ اور سودیس صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو یہ نام مبارک ہے لگ سکتے ہیں ہیپی ویلوک ان کا سوال ہے سلام علیکم روسنا اینڈ حرم اینڈ زینیفر نیم کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں روسنا اس کے معنی دے رکھے ہیں روٹھنا ناراض ہونا یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے حرم حرم کے معنی یہ حرم سے بنا ہے تو اس کے معنی تو احترام کیا ہے قابل احترام یہ رکھ سکتے ہیں زینیفر یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے برائے آپ کو اچھا نام رکھیں مران نام کے معنی کیا ہے وَالَيْكُمْ السلام مران کے منائیں گے سردار کے اسی طریقے سے امیر کے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے مطیع اللہ عالمین کا سوال ہے عصرہ نام کا کیا مطلب ہے عصرہ عصرہ کی منائیں گے رات کے وقت لے جانا رات کے وقت چلنا سبحانہ اللہ عصرہ بھی عبدی عصرہ 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 اس کی منانی تک는ے رات کے وقت لے جانا رات کے وقت چلنا یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے الباب نیم رکھ سکتے ہیں الباب رکھ سکتے ہیں الباب یہ لبون کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں عقل مند الباب کے معنی آتے ہیں عقل والے عقل مند بہت زیادہ بہت سارے عقل مند لوگ الباب نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک ایڈی ہے دائیمنڈ ان کا سوال ہے کیا لڑکی کا نام علشہ رکھ سکتے ہیں علشہ علشہ نام یہ مناسب نہیں چونکہ یہ کرسچن نیم ہے عام طور پر یہ کرسچنوں کے اندر نیام نام رکھا جاتا ہے تو یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے ہم کو غیروں کی مشابہ سے بچنا چاہیے اور دیا شاہن کا سوال ہے شنزہ نیم کیسا ہے اس کے معنی گوگل پہ آئے ہیں چمکتے ستارے کیا ہے ٹھیک ہے برائے مہربانی سے وہ بتائیے گا شنزہ کے معنی یہ ہم کو کافی تراش کے باوجود نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ مناسب نہیں ہے تو یہ کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے کمینٹس کی جواب نہیں آئے وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ خوالہ